بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے چکن سنیکس کی ریپ سی پی لے کے آئیں ہوں یہاں میں نے چکن بونلس لیا ہے اس کو ہم کیوبز کی شکل میں کاٹیں گے آدھا کلو کے قریب یہ میرے پاس بونلس ہے ڈیلیشیس ریسیپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا ایک دفعہ اس طرح ہم نے اس کو کیوبز میں کاٹنا ہے یہ دیکھیں بلکہ جب اس طرح کا ایک ایک جو پی سا بوٹی کا ہو جائے چکن کا تو آپ نے اس کو ایک بول میں اکٹھا کر لینا ہے تمام پی سی جب تیار ہو جائیں تو آپ نے اس کے اندر دو چمچ کے قریب جو ہے دہیں ایٹ کرنا ہے کوشش کریں کہ پانی کے بغیر دہیں ہو ایک ٹی سپون آپ نے اس میں ریچلی فلیکس جو ہوتا ہے موٹی موٹی پی سیوی وہ آپ نے لینی ہے ایک ٹی سپون ہلدی کا اپنے نینا ہاف ٹی سپون کر لیں ایک زیادہ ہو جائے گا ایک ٹی سپون آپ نے کرینڈر پاورڈر لینا ہے سکھا دھنیا پیسا ہوا ایک ٹی سپون آپ نے بلیک پیپر لینا ہے کالی میرچ پیسی ہوئی ایک ٹی سپون کے قریب آپ نمک لے لیں ایک ٹی سپون آپ نے جنجر پاورڈر لینا ہے ایک ٹی سپون آپ نے گالک پاورڈر لینا ہے پیسا ہوا ایک ٹی سپون گرم سالہ آپ اٹ کرنے اس کے اندر ایک ٹی سپون آپ نے زیرہ لینا ہے حسابت اور دو کھانے کے چمچ آپ نے گرم فروڈ کے اب آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اس کو دو سے تین کھانٹے کے لیے آپ اس کو چھوڑ دیں دو عدد آپ نے اس طرح آلو لینے ہیں برے سائس میں ان کو اس طرح سے چھیل کے دھو کے آپ نے سلائسز میں اس کو کٹنا ہے جتنے آپ اس کے پتلے پتلے سلائسز سکیں گے اٹھ اور ٹرن کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا یہ دیکھیں ایسے بالکل آپ نے اس کو لیئرز میں پتلے پتلے لیئرز میں کٹی جانا ہے تمام جب تیار ہو جائے تو آپ اس کو سائٹ پہ رکھتے ہیں اور ایک ایک پیس اٹھا کے اس کے اندر چکن کی بوٹی رکھیں اور پھر اس کے اندر آپ نے ٹوٹھ پیس کی مدد سے اس کو بند کرنا ہے تاکہ یہ فرائی کرتے وقت اوپر نہ ہو جیسے دیکھ رہی ہیں آپ اس طرح آپ نے تمام پوٹیٹوز کے اندر تمام چکن کے پیسیز رکھنے ہیں اور اسی طرح آپ نے اس کو ٹوٹھ پیس کی مدد سے بند کرتے جانا ہے تمام چکن کے پوٹیٹوز میں لپیٹنے کے بعد تیار کرنے کے بعد آپ نے اس کو سائٹ پہ رکھنا ہے اب آپ نے آئل زیادہ گرم نہیں لینا کیونکہ اگر بہت گرم آئل لیں گی تو یہ فوراً اوپر سے سرخ ہو جائیں گے اور اندر سے کچھے رہیں گے آپ نے نیم گرم آئل میں آپ نے اس کو ڈالنا ہے میڈیم فلیم بھی آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے زیادہ چمچے بلکل نہیں آپ نے اس میں چلانے بننا یہ ٹوٹ جائیں گے آشتہ آشتہ کر کے آپ نے اس کے اندر ڈالتے جانا ہے جب یہ گولڈن ہو جائیں تو آپ اس کو ڈیش آؤٹ کر لیں اتیار کے ساتھ اس کو آرام آرام سے نکال دے جائیں تاکہ یہ ٹوٹے نہ دیکھیں کتنے زبدر چکن سنیکس جو ہیں تیار ہوئے ہیں آپ کو ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو ریسی پی بہت پسند آئے گی پسند آئے تو پلیس لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اوکے تھینکو سو مچ اللہ حافظ